اسلام علیکم میں ہوں امنا امید آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کو میتب سے بہت بہت رمضان مبارک جی جناب تو آج ہم بہت ہی مزی کی کریمی سی کریم شارٹ بنائیں گے جو کہ رمضان کی میں سپیشل بنائی جاتی ہے بہت مزی کی ریسپی ہے بلکل سمپل سی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فتاری میں شامل کیجئے گا جی جناب تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مکن کن چیزوں کا ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے ایک پاول انار لیا ہے انگور لیا ہے انگور کو میرے دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے کچھ ٹرابریز ہیں ملک پیک کی کریم ہے کیلے ہیں اور کھجورے ہیں کھجورے بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں سیب ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں پہ تھوڑی سی کشمش ہے اور بادام ہیں اور ساتھ میں دو چمچ میں چینی اس میں اٹ کروں گی تاکہ اچھا سا میٹھا سا فلیوور آ جائے جی جناب تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں جی جناب تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم نیر احمد نایم جی جناب تو یہاں پہ میں نے ایک پاول لیا ہے اس میں ایک پورا پیکٹ اٹ کروں گی آپ لوگ کو کم کریم چاہیے تو ہاف اٹ کر لی جائے گا میں یہاں پہ فل کریم یوز کر رہی ہوں ساتھی ساتھ جو ہم نے دو چمچ چینی لی تھی وہ اس میں اٹ کریں گے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے کہ چینی بلکل کریم کی ساتھ مکس ہو جائے اگر آپ لوگ چاہیں تو چینی پیس کے ڈال لیں یا اس کو اب سکپ بھی کر سکتے ہیں اور چینی کے جگہ اب خجوریں زیادہ اٹ کر لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا میں نے اب جو خجوریں ہیں میں نے یہاں سے چار سے پانچ خجوریں کٹ کے وہ ڈالی ہیں آپ چاہیں تو زیادہ اس میں ڈال لیں تاکہ جو ہماری چاہٹ ہو میٹھی میٹھی سا میٹھا اور کھٹا دونوں کا ٹیسٹ ہے بہت مزی کا لگتا ہے جی جناب سے ہمیں انگور اور انار میں نے اٹ کر دیا ہے آپ سیپ ڈال دیں گے جو کیلے میں نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ ڈالیں گے جی جناب سے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ کریم پورے فروٹس کے اوپر اچھے سے لگ جائے بہت اچھے سے اس کو مکس کریں گے جو کشمش ہے وہ آپ اس کے اندر بھی اٹ کر کے اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے ویڈیو بنانی ہے گارنشنگ کے لئے میں اس کو یوز کروں گی سٹرابریز بھی میں نے اس میں ایڈ نہیں کی کیونکہ ریفتاری میں ابھی ڈائم تھا اور سٹرابریز بہت جلتی جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جاتی ہے بانی چھوڑ دیتی ہے اس وجہ سے میں اس کو اوپر سے گارنشنگ کروں گی اس کی بیش میں میں نے ایڈ نہیں کیا کسی بھی اب سرونگ ٹرے میں اس کو نکال لیں جی جناب تو اگر آپ کو میڈی ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا جی جناب تو اس میں اس کو اوپر سے گارنشنگ کر لیتے ہیں میں نے اس میں جو کشمش ہے وہ ڈال رہی ہوں سٹرابریز بھی آپ ایسے ہی اوپر ڈال دیں سپنکل کر دیں یا آپ جیسے بھی ڈیکوریٹ کرنا چاہے ہیں وہ کر لیں جی جناب تو میں نے ان کو سلائسز میں کٹ لیا ہے اب اس کی میں سائٹز پہ لگا دوں گی تاکہ اس پیاری سی لک آ جائے کریم چارٹ کی جی جناب تو یہ دیکھیں میں نے لگا لیا اب لاسٹ پہ رہ گئے بادام بادام اس کے اوپر سپنکل کریں گے کشمش خجور اور بادام کریم چارٹ میں اتنا مزے کا ایفیکٹ دیتے ہیں بہت مزے کا جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا ٹیس دے گی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ رمضان مبارک کی اور مزے دار ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں مجھے دیجئے اجازت ہوں گی میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ رمضان مبارک موسیقی موسیقی